اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حوض حبد الرحمان آپ کی ملاباکات کرواتے ہیں آج سہا رفیق سے جنہوں نےReally Interview auen試ا ووالیکس ایک ہیوی بائیک ہے ایلی Generationترک تو بیشمال بائیک ہیں لیکن انہوں نے جو بائیک تیار کی ہے وہ ہے ہیوے ایلیکٹرک بائیک اور ان سے جانتے ہیں یہ بائیک اتنے وقت میں انہوں نے تیار کی اور یہ بائیک کا کونچپت کہاں سے ہے اسلام علیکم یہ بائیک کتنے وقت میں آپ نے تیار کی اور اس کا ایڈیا کہاں سے ہے آپ میں تین ماہ میں تیار کی ہے اور اس کا ایڈیا ابھی تک پاکستان میں جو ہے نا وہ سارے الیکٹرک بائک میں باقی بائک سین لیکن کروزر کی شیئر میں کوئی بھی الیکٹرک بائک نہیں تھی تو اس لئے میں نے سوچا کیوں نہ میں الیکٹرک بائک دیزائن کروں مجھے ویسے بھی بائک کا شوق ہے تو اسے لئے لیکن میری جو بائک ہے اس میں چینج یہ ہے کہ ابھی تک جو الیکٹرک موٹر بائک ہیں وہ ہب موٹر ہیں میری جو بائک ہے وہ میڈ ڈرائیو ہے میڈ اس کے میڈ ڈرائیو موٹر ہے تو یہ میڈ موٹر میں اور ہب موٹر میں کیا فرق ہے اس میں ہم موٹر میں اتنا ٹورک نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اس کی ٹاوپ سپیڈ اور رینج کم آتی ہے اور میڈ ڈرائیو کا یہ کہ اس کی وجہ سے ٹاوپ سپیڈ اور رینج جو ہے وہ کافی زیادہ آتی ہے اس کی جو ٹاوپ سپیڈ ہے وہ 300 کلومیٹر پر آور تک آ سکتی ہے لیکن ہم میں نے کم کر کے ون سیونٹی یہاں کی روڈز کے حساب سے اور ہر چیز کے حساب کو دیکھتے ہوئے ون سیونٹی کلومیٹر پر آور تک کی ہے اور اس کی جو رینج ہے وہ ون سکسٹی کلومیٹر تک آتی ہے اور یہ چارج جو ہے چارجن تو ویسے بھی چارجر پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن میرا جو چارجر ہے وہ ٹوئنٹی فائب ایمپیئر کا ہے جسے یہ دو گھنٹے میں چارج ہو جاتی ہے یہ تیار کرنے کے بعد آپ نے کسی موٹر بائک کمپنی سے لنک کیا رابتہ کرنے کی کوشش کی کہ اتنی اچھی بائک آپ نے ایک کام وقت میں تیار کی ہے تو کسی کمپنی سے رابتہ کی ہے ابھی تو ٹائم نہیں ملا لیکن ایک دن پہلے جوری سے ختم ہوئی ہے یہ پروجیکٹ تو ابھی بھی کافی کچھ رہتا تھا اس پر لیکن ٹائم بہت کم تھا اس لئے ابھی تک نہیں لیکن بعد میں انشاءاللہ ضرور کرنا کتنے ماہ میں آپ نے پوری بائک تیار کی دی تین ماہ تقریبا اکیلے تین ماہ میں تیار کی کسی کی ہلپ لی کوئی پروجیکٹ میں ساتھ دوست تھا اس میں میرے بابا نے ہلپ کی ہے بابا نے بابا نے کوئی موٹرز کے بارے میں کوئی ہاؤنو تھا ان کو کافی کچھ پت ہے موٹرز وغیرے کے بارے میں تو انہوں نے کافی ہلپ کی میری سیر آپ نے جو اس کی باڈی تیار کی یہ باڈی کسی سے بنائی اس کی باڈی جو بیسکلی میں فائبر گلاس سے بنانا چاہتی تھی لیکن میری جو ٹارگٹ مارکی رہا وہ نیش ہے مطلب میڈل کلاس سے تھوڑی اوپر ہے تو ویسے یہ اصل میں اگر بنے کبھی تو میری ٹارگٹ مارکی تو یہ کاربن فائبر میں بنے گی لیکن میں نے فائبر گلاس میں بنانی تھی اور موسم ایسا تھا کہ فائبر گلاس جو تھا وہ سوک نہیں رہا تھا تو اس لیے یہ جو سائیڈ والے دو پارٹس ہیں چیسیز کے کور یہ میں نے فائبر گلاس سے بنا لیے تھے اور یہ جو ہے یہ میٹل کیا باڈی وغیرہ آپ نے خود گھر میں نے ایک ایک چیز کا مول بنا کے خود گھر میں تیار کی ہے سیر دیکھو آپ نے اس کی ہیڈ لائٹ بڑی خوبصوری دیزائن کی لیکن اس میں کچھ کبھی جو رف ورک ہے اس کو آپ بہتر کا نہیں کوشش کریں بہتر ٹائم کی کمی کی وجہ سے یہ تھوڑی ایسی ہوئی ہے لیکن میں اس کو بہتر کروں گی انجن جو اس کی بیٹری ہوگی وہ کتنے سی سی کی انرجی اس کو پروائیڈ کریں جو ہے وہ فورٹی ایٹھ والٹ کی ہے اور یہاں میں نے لکھا بھی ہو ہے فورٹی ایٹھ والٹ اور ہنڈرڈ ایمپیئر کی اس کی بیٹری ہے تو اس کی وجہ سے اس کی رینج کافی زیادہ آتی ہے ون سکسٹی اور لیتھی ایم آئین بیٹری ہے یہ ون سکسٹی اگر اس کی بیٹری کبھی خراب ہو جاتی ہے تو کیا اس کا وی ہے کہ بیٹری متوادل سمال جی وہ ہے وہ ریپیئر ہو سکتی ہے بہت شکریہ آپ کا سہر جیسے کہ سہر ہمارے ساتھ موجود تھی اور انہوں نے بہت کم وقت میں ایک بہت ہی خوبصورت بائک تیار کی کروز بائک کے طور پر ہیوی بائک سے انہوں نے اس کو کانسپٹ لیا اور ایک اچھی بائک تیار کی اور انہوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک چارج میں یعنی کہ دو گھنٹے میں آپ کو ایک سو ساٹھ کلومیٹر کی جو ڈرائیو دے سکتی ہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو آپ اجازت دیں آجے پھر ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حنی کے باہن